عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے بعد حضرت کالب بن یحنہ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت سے سرفراز ہو کر مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے پھر ان کے بعد حضرت اسکیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین اور نبی ہوئے حضرت اسکیل علیہ السلام کا لقب ابن الحجوز سے اور آپ ذو القفل بھی کہلاتے ہیں ذو القفل کہلانی کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس وقت ویدہ ہوئے جب ان کے والدہ ماجدہ بہت بڑی ہو چکی تھی اور آپ کا لقب ذو القفل اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی کفالت میں لے کر ستر امیاء کرام کو قتل سے بچا لیا تھا جن کی قتل پر یہودی قوم امادہ ہو گئی تھی پھر آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے فصل کرم سے یہودیوں کی تلوار سے بچ گئے اور برسوں زندہ رہ کر اپنی قوم کو ہدایت فرماتے رہے بن اسرائیل کی ایک جمعہ جو حضرت اسکیل علیہ السلام کے شہر میں رہ دی تھی شہر میں تاؤن کی وبا پھیل جانے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا اور یہ لوگ موت کے در سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے تو اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت نابسند ہوئی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک قذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر اور چیخ مار کر بلند آواز سے یہ کہہ دیا کہ موتو یعنی تم سب مر جاؤ اس پھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے بلکل اچانک یہ سب کے سب مر گئے جنگی تعداد ستر ہزار تھی ان مردوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا کوئی انتظام نہیں کر سکے اور ان مردوں کی لاشیں کھلے میدان میں بے گھرک کفن آٹھ دن تک پڑی پڑی سڑنے لگی اور بے انتہا بدبو سے پورے جنگل بلکہ اس کے اطراف میں بدبو پیدا ہو گئی کچھ لوگوں نے ان کی لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار اٹھا دی تاکہ یہ لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں کچھ دنوں کے بعد حضرت عزقیل علیہ السلام کا اس جنگل میں لاشوں کے پاس سے گزر ہوا تو اپنی قوم کے سبتر آزار انسانوں کی اس موت ناگہانی اور بے گھرک کفن لاشوں کو دیکھ کر غم سے ان کا دل بھر آیا آپ آپ دیدہ ہو گئے اور باری طالع کے دربار میں دکھ بھرے دل سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگے کہ یا اللہ یہ میری قوم کے فراد تھے جو اپنی نادانی سے یہ غلطی کر بیٹھے کہ موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے یا اللہ یہ سب میرے شہر کے باشندے ہیں اور ان لوگوں سے مجھے انس تھا اور یہ لوگ میرے دکھ سک کے شریک تھے افسوس کہ میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلہ رہ گیا ہوں یہ میرے رب یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑتی تھی آپ بڑے سوزے دل کے ساتھ دعا میں مشہول تھے کہ اچانک کا پر وہی اتر پڑی کہ اے اسکیل علیہ السلام آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں بے شک اللہ تعالیٰ تم کو حکم فرماتا ہے کہ تم میں کھٹھا ہو جاؤ یہ آواز سنتے ہی ہر آدمی کی ہڈییں جمع ہو کر ہڈیوں کے دھانچے بن گئے پھر یہ وہی آئی کہ اے اسکیل علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت بہن لو یہ کلام سنتے ہی فرن ہڈیوں کے دھانچوں پر گوشت چڑ گیا پھر تیسری پر یہ وہی نازل ہوئی کہ اے اسکیل علیہ السلام کہہ دو کہ مردو خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ نے یہ فرما دیا تو آپ کی زبان سے یہ جملہ سنتے ہی ستر ہزار لاشیں کھڑی ہو گئیں پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدد برزندہ رہے لیکن ان لوگوں پر اس موت کا اتنا اثر باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاشوں کے بدبو آتی رہی اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا اور کبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پہنے کے کپڑوں پر نمدار ہو جاتا تھا چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئی تھے اس واقعے کا قرآن کریم ذکر کچھ اس طرح ہے جو صورت البکرہ میں ہوا ہے ترجمہ اے محبوب کیا تم نے نادے کہا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے موت کے ڈھر سے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ مر جاؤ پھر انہیں زندہ فرما دیا بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے بگر اکثر لوگ ناشک رہے ہیں میرے پیارے بھائی اور دوستو آدمی موت کے ڈھر سے بھاگ کر اپنی جان نہیں بچا سکتا لہٰذا موت سے بھاگنا بلکل ہی بے گار ہے اللہ تعالیٰ نے جو موت مقرر کر دی ہے وہ اپنی مدت پر ضرور آئے گی نہ ایک سیکنڈ اپنے وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ ہی ایک سیکنڈ اپنے وقت کے بعد موت کو جو ٹائم مقرر ہے اس ٹائم پر موت آ کر رہے گی سوائے اللہ کے اسے دنیا کے کوئی طاقت نہیں رکھ سکتی لہٰذا ہمیں چاہیے کہ رضا الہی پر راضی رہ کر صبر و شاکر رہیں جتنی مرضی باب پھیلے جتنی مرضی بیماریاں پھیلے ہم صبر کا دامان اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور یہ یقین رکھیں کہ جب تک میری موت نہیں آتی مجھے کوئی نہیں مار سکتا جب تک میرا وقت پورا نہیں ہوتا مجھے کوئی نہیں مار سکتا اور جب میری موت آ جائے گی میرا مقررہ وقت پورا ہو جائے گا تو میں کچھ بھی کر لوں کہیں بھی باگ جاؤں میں موت سے نہیں بچ سکتا اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے اور نئے کامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور صافی موجود بیل کے آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا زندگی رہی تو اگلی بار ایک اور خوبصورت ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لئے خدا حافظ اللہ پاک آپ سب کا حافظ ہونے کے حبان والسلام